ہیلو فینڈ السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہو کہ آپ سب لوگ خرید کرتے ہو کہ آج ہم بہت ہی زبردست بہت ہی مسیددار امروت کا جیم بنا کر تیار کریں گے وہ بھی بہت ہی ایزی طریقے سے اور بہت ہی جلدی اور بہت ہی اچھا بن کر ریڈی ہوگا تو آپ نے ویڈیو کو فل بوچ کرنا ہے اس کی بلکل بھی نہیں کرنا تو امروت کا یہ جیم نہ ہی صرف ٹیسٹ میں اچھا ہے بلکہ آج میں کے لیے بھی بہت ہی بہت ہی بہت ہی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ہم نے بہت ہی مزیدار سا امروت کا جیم اس طرح سے منایا ہے اور اس میں کون کون سے آسان انگریرینس استعمال کیے ہیں تو چلیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو ضرور رائک کیجئے گا بسپنر مانیوہین تو یہاں پہ ہمارے پاس اقریباً ڈائے کلو کے قریب امروت ہیں اور ان کو ہم نے اچھے سے بوش کر لیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو بوائل کر لینا ہے بسپنر مانیوہین تو یہاں پہ ہم نے امروت کو کٹ کر کے اس کو بوائل کر لیا تھا اب ہم نے یہاں پہ چیک کر لینا ہے کہ ہمارا امروت جو ہے وہ بوائل ہو چکے ہیں کہ نہیں ہو ہم نے ایک چگ لے لینا ہے اور سا Usman امروت اس میں ڈال دینے ہیں اور اس کو بیشisel بنا لینا ہے بسمس مار مانیرہین تو یہاں پہ ہم نے ململ کا کپڑہ لے لینا ہے جو ہم نے امروت کا پیش بنایا ہے اس اس کو سارے ہم اندر دینا ہے اور اس کو چھان دینا ہے آپ چھنے کی مدد سے بھی اس کو چھان سکتے ہیں ہم اس کو اس لئے چھان رہے ہیں تاکہ اس کے اندر جو بھی بیچ وغیرہ ہے وہ نکل جائے اچھے سے اور ہمارا جیم بہت ہی مزیدار اور پرفیکٹ بن کر ریڈی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم نے امروت کے پیسٹ کو چھان دیا ہے تو یہ اس کے اندر سے جو بیچ وغیرہ ہے وہ نکلے ہیں اب ہم ان کو پھینک دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم نے اس میں ایک کٹوری چھینی کی ایڈ کر دینی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اندابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم نے اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب لیبن جو سے ایڈ کر دینا ہے ساتھ ساتھ ہم نے چمک چلاتا جانا ہے اور اس کو دو فرن پر رکھیں ہم نے کارا کر لینا ہے پکا لینا اس کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ تھک نہیں ہوا اب ہم اس کو مزید تھوڑا سا اور کارا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو امرود کے جنم کو پکتے ہوئے دی سے پچیس کنٹ ہو چکے ہیں اور سلو فلیم پہ رکھے ہم نے اس کو پکایا ہے تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہم نے اس کو اپنا ہی گارا کرنا ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہو کے اور بھی زیادہ گارا ہو جائے گا تو یہاں پہ اب ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آپ کو ایک طریقہ بتا دیا ہے جنم بنانے کا اور دوسرا طریقہ بتانے لگی ہوں جیسے کے مارکٹ میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا جیم لے لینا ہے پہن میں اور اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور یہاں پہ ہمارا بلکل مارکٹ جیسا کلر والا جیم بن کر ریڈی ہو چکا ہے اور پرفیکٹ طریقہ تو اس کو بنانے کا ویسی ہی ہے فوڈ کلر کے بغیر والا تو ایسی بھی اگر آپ بنانا چاہے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے اس کو کٹوری میں ڈال دیا ہے تو یہ ہمارا پرفیکٹ جیم بن کر ریڈی ہو چکا ہے جس پہ لہرمانی رہیم تو یہاں پہ ہماری بہت ہی سبرتس بہت ہی مزدہ دار اور جلتی بن جائے ہماری جیم بن کر ریڈی ہو چکی ہے بلکل مارکٹ جیسے ہماری امروت کی جیم بن کر ریڈی ہوئی ہے آپ کو اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو جلدی جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیم اور بیل آئیکن کے بٹن کو پیس کرنا منٹ کریں گا جس سے میرے آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹفکیشنز آپ تک جلدی جلدی پہنچ سکیں گے اور میری ریسیپیس کو اپنے پرینڈز اور کیابنی ممبرز کے زیادہ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی بہت ہی مزیدار سی ریسیپیس کو انجوائے کر سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تو تب تب کے لیے اللہ حافظ